اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیر و حفیت سے ہوں گئے میں ہوں زنیر شریف اور آج میں آپ کو یہ چیز کے بارے میں بتانے والا ہوں دکھانے والا ہوں بیسکلی ویڈیو کا ٹاپک تو آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ میں آپ بتاؤں گا کہ جانوروں سے مکھیوں چچڑوں پسووں وغیرہ کا کیسے خاتمہ کریں اپنے فارم کو مکمل طور پر ان سے کیسے نجات دلائیں کیسے منکے ایک کلین فارم رکھیں جس میں کوئی بھی مکھی چچڑ وغیرہ نہ ہو تو میں ویڈیو آپ کا زیادہ ٹائم زیادہ نہیں کروں گا میں آپ کو بتا دیتا ہوں بیسکلی اگر آپ دیسی طریقہ جانا چاہتے ہیں وہ بھی مجھے پتہ ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے نیم ہوتی ہے نیم اس کا جو چھوٹی ہوتی ہے گڑولیاں وغیرہ جنہیں کہتے ہیں جو اتنی اتنی سائز کی ہوتی ہے چھوٹا اس کا فال ہوتا ہے اس کو آپ نے لینا ہے اس کے نکال کے اس کو پیسٹ بنانا ہے ان کو مین کے کوٹنا وغیرہ ہے تو یہ ایک مکمل نسخہ ہے ایڈ دی ٹائم تھوڑا سا لمبا ہو جائے گا اس ویڈیو کا بھی ٹائم کم ہے تو انشاءاللہ وہ آپ کو نہ میں نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا اس ویڈیو میں صرف میں آپ کو ایک موڈن سا طریقہ تھوڑا سا دس منٹ والا ہے اگر آپ لمبا کام نہیں کرنا چاہ رہے تو اسے استعمال کریں انشاءاللہ فائدہ ہوگا اچھا جی میں تقریبا کل پرس ہو گیا تھا اس کا نام کے اپنے گورنمنٹ والے لائف سٹاک والے ہمارے قادراباد میں ساتھ ہی ہے تو ان سے میں ایک لے کے آیا ہوں بوتل ٹائپ انہوں نے مدیو میں چھوٹے ابھی ایک ساشے وغیرہ میں ڈال کر دی ہے تو اس کا مجھے اب نام یاد نہیں آرہا انشاءاللہ میں ٹرائی کر رہا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب سے جا کے خود بات کروں ایک دفعہ اور پھر وہ آپ کو دکھاؤں گا وہ چیز بیسٹ ہے لیکن ابھی میں اس سے یوز کر رہا ہوں اس کا نام ہے جی ایکٹو فون یہ جانروں کی مکھیاں چچڑ پیسو وغیرہ کا بہت اچھا علاج ہے اس کا کرنا کہ آپ نے یہ ایک ساشے کو آپ نے جو ہوتی نا پانچ لٹر پانی اس میں ڈالنا ہے اس میں ڈالنے کے بعد میں آپ کو تھوڑا سا دکھاتا ہوں آئے اب دیکھیں آپ کے پاس اگر کوئی کھولا ٹپ بغیرہ مجود ہے ٹھیک ہے نا ٹپ بغیرہ مجود ہے آپ نے اسے دس کلو پانی ڈالنے اسے ڈالنے کے بعد آپ نے پانی لے کے نا مقصال کے دور میں اسے اس ٹپ میں ڈالتا ہوں تو اسے مکمل میں نے ہلا کے پانی مین کے پورے اپنی نا جو فارم کی جگہ جتنی جگہ آپ کو نظر آ رہی ہے اس میں میں نے آہستہ ایسا پانی سے نہ چھڑکا دینا ہے آرام سے ہو جگہ جب جانور موجود نہ ہو ٹھیک ہے اب جانور پر لگانے کا طریقہ میں آپ کو بتا دوں پانی آپ نے جانور کو اچھی طرح جسم نہ اس کا بھگو دینا ہے ہر جگہ سے پانی اوپر نیچے ہر جگہ سے پانی نکال دینا ہے میں نے تقریبا پرسوں ان کی کی ہے یہ یوز کی تھی میں آپ کو بوتل پڑی وہ بھی دکھا دیتا ہوں آگے اس بوتل میں میں نے بنایا تھا پورا ساشے تھا ایک اور چھوٹے بچوں کو لگایا تھا ان کے پسو بغیرہ تھے وہ الحمدللہ اب تو لگ رہے ختم ہو چکے ہیں اور چچر بغیرہ بھی ختم ہو جاتے ہیں مکھیاں بھی من کے جو گندی مکھیوں بیٹھتی ہیں بغیرہ وہ نہیں آتی جانور پر یہ دیکھیں نا بچہ ماشاءاللہ فل صاف ہے نظر آ رہا ہے آپ کو کسی قسم کا اس کو کوئی ایشو نہیں ہے ٹھیک ہے تو ماشاءاللہ ہیلتھی بھی ہوتا ہے جانور اس سے تو یہ ایک چھوٹا سا طریقہ تھا طریقہ یہی تھا کہ میں کیا آپ کو یہ چیز بتانی تھی یہ کافی اچھی ہے اور کسی بھی میڈیکل سٹور سے آپ کو آرام سے مل سکتی ہے اسے آپ یوز کر سکتے ہیں اور میں صرف آپ کو ویسے بتا رہا ہوں کہ میں اسے یوز کرتا ہوں اس کی میں کوئی پرموشن نہیں کر رہا ٹھیک ہے نا تو چلے ویڈیو اینڈ کرتے ہیں چھوٹی سی ویڈیو تھی امید کرتا ہوں اچھی لگی ہوگی اگر آپ وہ نیم والا طریقہ جاننا چاہتے ہیں تو کمنٹس میں کمنٹ کر دیجئے گا انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں نا وہ نیم کو جو تیسی طریقہ رگڑ کر بناتے ہیں جانوروں سے پسو چچڑ وغیرہ دور کرنے کے لیے انشاءاللہ وہ بھی بتا دیں گے ٹھیک ہے نا ہمیں تو اچھا لگتا ہے کہ آپ کے ساتھ اچھی انفرمیشن شیئر کریں تو اگر آپ حکم کریں گے انشاءاللہ نیم والا طریقہ بھی آپ کو نیکس ویڈیو میں بتا دیں گے میں چاہ رہا ہوں آپ کا اس ویڈیو کے لیے جتنا ٹائم ہے وہ ضائع نہ ہو ٹھیک ہے تو چلے ویڈیو انڈ کرتے ہیں جی